اسلام علیکم جی آج میں آپ کے ساتھ بیک پاستہ کی ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ ہماری فیملی کی فیورٹ ریسیپی ہے اور اس کو میں میکرونی کے ساتھ بناوں گی آپ چاہیں تو کسی بھی اپنی فیورٹ شیپ کا نہ پاستہ یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر پورٹ میں پانی کو بوائل کیا ہے اس میں ڈالا ہے نمک اور ساتھ ہی میں ڈالوں گی آئل اب میں اس میں ڈال دوں گی میکرونی اور اس کو پیکٹ کی انسٹرکشنز کے حساب سے بوائل کر لوں گی بہت زیادہ اس کو سوفٹ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کو بیک بھی کرنا ہے بس اس کو بوائل کریں گے اور ڈرین کر لیں گے اور باہر میں آئل ڈال دیں اوپر تاکہ اسٹک نہ کریں اب میں نے ایک پورٹ میں لیا ہے آئل اس میں میں ڈال دوں گی پیاز جس کو میں نے فائن چوب کیا ہے اور اتنا فرائی کرنا ہے اس کو کہ یہ سوفٹ ہو جائے اور اس کے ایجز ہلکے ہلکی سنا پنک ہو جائیں اس کے بعد میں شامل کر دوں گی اس میں سفید سرکا اور اس کے بعد بس مزید ایک منٹ میں اس کو فرائی کروں گی اب میں اس میں ٹماٹر ایٹ کر دوں گی جن کی میں نے سکن ریموف کی ہوئی ہے اور باریک سلائسیز میں کٹ کیا ہے اس کو دو سے تین منٹ تک میں اس کو بھونوں گی اس کے بعد تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی اور اس کو کور کر دوں گی 2-3 منٹ کے لیے جب تک یہ ٹماٹر جو ہے نا سوفٹ ہو جائیں تو دیکھیں اب ٹماٹر اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں شامل کر دوں گی بولنیس چکن سمال کیوبز میں کٹ کیا اور میں اس سے ساتھی میں ڈال دوں گی ادرک کا پیسٹ اور لہسن کا پیسٹ بس اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ہم بھونیں گے جب تک لیسن ادرک کا کچھا پن ہتم ہو جائے اور چکن جو ہے وائٹ ہو جائے اس کے بعد کچھ مسائلہ اٹھ کروں گی جس میں ہے حلدی نمک لال میچ کا پاوڈر اور کالی میچ کا پاوڈر اب میں ڈالوں گی اس میں ہارٹ ساوس اور سوئے ساوس اب ان تمام چیزوں کو بڑی اچھی طرح سے ہم بھونیں گے تین سے چار منٹ تک تو دیکھیں تمام چیزیں بھون چکی ہیں اچھی طرح اب اس میں تھوڑا سا جو ہے پانی ڈالنا ہے اور اس کو کور کر دیں گے جب تک کہ جو چکن ہے نا وہ ٹینڈر ہو جائے پانچ منٹ کے لیے فائی منٹ کے بعد یہ دیکھیں چی طرح سے چکن ٹینڈر ہو چکا ہے کک ہو گیا یہ تب میں اس میں ویشٹیبلز شامل کروں گی جس میں میں نے گاجر لی اس کو میں نے گریٹ کیا ہے اور شملہ میچ لی ہے آپ چاہیں تو اپنی مرضی کی کوئی اور ویجز بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں بس اب ان سب چیزوں کو میں ہائی فلیم پر بھونوں گی جب تک کہ ویشٹیبلز جو ہیں سوفٹ ہو جائیں ویجز دیکھیں چی طرح سے سوفٹ ہو چکی ہیں اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ تھوڑی سینک گریوی بن جائے اب میں اس میں بوائل کیوی مکرونی ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے انٹری میں اس میں شامل کر دوں گی ٹومیٹو کیچپ اور ہرہ پیاز بس ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکرونی تیار ہے کبھی آپ نے صرف چکن مکرونی بنانی ہو تو آپ اس طرح سے بھی تیار کر سکتے ہیں یہ اس پوائنٹ پہ بھی بہت ہی مزے کی بنی ہے اب وائٹ پیشمل ساوس بناتی ہیں اس کے لیے میں نے پین میں بٹر لیا ہے جیسے ہی میلٹونا شروع ہوگا تو اس میں میں شامل کر دوں گی میردہ اب کچھ مسالے جائیں گے جس میں ہیں نمک ریڈ چیلی فلیکس بلیک پیپر پاودر وائٹ پیپر روزمری اور انین پاودر ان سب چیزوں کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ کوک کرنا ہے جب تک ان کا کچھاپن ختم ہو جائے اگر آپ کے پاس انین پاودر نہیں ہے تو آپ شروع میں بٹر کے ساتھ ہی ٹو ٹیبل سپون فائن چاپ کیا انین فرائی کیجئے گا جب وہ سوفٹ ہو جائے تو پھر آپ آگے کا سٹیپ فالو کریں بس یہ چیزیں بھون گئی ہیں اب میں اس میں دوچھے حمل کر دوں گی تو وہ تھوڑا تھوڑا ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک دم سے سارے ڈال دیجئے گا اب اس کو جو ہے نا میڈیم ٹو لو فلیم پہ کوک کرنے سیون ٹو ایٹ منٹس تک تو یہ دیکھیں گے آپ یہ اب تھک ہو گیا تو آپ نے اس کو مزید کوک نہیں کرنا ورنہ جو ہے نا یہ سوس بہت زیادہ تھک ہو جاتی ہے جب تھنڈی ہوتی ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی سپینچ چاپ کی ہوئی تو بس اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ سوس تیار ہو گئی ہے تو دیکھیں سمبلنگ کے لیے مرپر سب کچھ تیار ہے میں نے چیڈر اور موزوریلا چیز دیا ہے وائٹ سوس اور مکرونی تو آپ اس کی اسیمبلنگ کرتے ہیں ڈیش پہ سب سے پہلے میں ہیف پاستہ دال دوں گی اور ہیف جو ہے میں سیکنڈ لیئر کے لیے رکھوں گی اور اسی طرح میں وائٹ سوس بھی جو اس پر ڈالوں گی ہیف ڈالوں گی اور سیکنڈ لیئر کے لیے ہیف میں نے رکھ لیا ہے پاکی اس کے اوپر آپ میں ڈالوں گی موزوریلا اور چیڈر چیز چیز جو ہے نا آپ اپنی پسند کے حساب سے ڈالیے گا آپ کو جتنی اچھی لیتی ہے اگر آپ کے پاس چیڈر چیز اویلیبل نہ ہو تو آپ صرف اس میں موزوریلا کا استعمال بھی کر سکتی ہیں اسی طرح سیم سٹپ فالو کریں گے سب سے پہلے مکرونی کی لیئر لگائیں گے اور اس کے اوپر وائٹ سوس کی اینڈ پہ اگین اوپر چیز ڈالیں گے گارنشنگ کے لیے میں نے یہاں پہ بیل پیپر کے رنگز لی ہیں آپ چاہیں تو کسی طرح بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اس کو اوپر میں ڈال دوں گی فریش بلیک پیپر اور یہاں پر آپ ریڈ چلی فلیکز بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس پر ڈال دوں گی بلیک آلیبز تو بس اب اس پاسٹا کو ہم بیک کریں گے جو دیکھیں بیک ہو کے آ چکا ہے پاسٹا اس کو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ اتنا مزے کا پاسٹا بنا تھا اور اس کا جو ٹیکسٹر ہے نا بہت ہی سوفٹ اور سلکی ہے انشاءاللہ یہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گا اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اس کی جو بیشمل سوس ہے وہ بہت زبردست ہے تو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا اللہ حافظ